سلار اپنی نانی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم سے تارا اس کو کال کرتی ہے لیکن اچانک ہی کال اٹینڈ ہو جاتی ہے اور سلار کو یہ بات پتا نہیں ہوتی تو سلار کی نانی کہتی ہے یہ اگر وہ تمہارے سے سنسیر نہیں تھی تو تمہیں اس سے شادی کیوں کی لیکن سلار کہتا ہے کہ اس کی زتی اس نے مجھے کہا تھا کہ کئی راہ چلتا فقیر بھی آجے میں اس سے شادی کر لوں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی اور یہ بات سے تارا سننکہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب سبا اس کے پاس جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا خیال رکھا کرو لیکن ستارا کہتی ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے میرے پیچھے کون ہے رونے والا تو سبا کہتی ہے کیا ہوا ہے کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے سلار سے تمہیں لڑائی ہوئی ہے لیکن ستارا اسے بتاتی ہے کہ اگر میرے اس سے لڑائی بھی ہو جائے تو آخر میں جا کہا سکتی ہوں جب ولی میں پر ستارا اور سلار جاتے ہیں تو وہ تو بہت ساتھ ایک ساتھ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو ان دونوں کو ایک ساتھ دے کر بلکل خوشی نہیں ہو رہی ہوتی اور اسی طرح وہ لوگ پھر سے اسٹیج پر ڈرامے بازی لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جب سائبہ کی والدہ کہتی ہے کہ اسے تو اٹھا کر لے کر آ گیا ہے لیکن کرن اس ٹائم جواب دیتی ہے کہ اٹھا کر نہیں لے کیا ہے بلکہ ان لوگوں کی تو لاب میریج ہے وہ بھی ایک سال سے لیکن یہ بات سن کر وہ حیرام ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر سبا کہتی ہے کہ ان دونوں کی بس دوستی تھی لیکن اسی ٹائم نمی آ کر کہتی ہے کہ دوستی میں پکڑے نہیں جاتے تو اسی ٹائم صاحبہ کی والدہ کہتی ہے کہ سالار کی سسرال والے تو بہت اوپن مائنڈ ہے لیکن گرن کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اببا نے تو سالار بھائی کا گریبان بھی پکڑ لیا تھا صاحبہ کہتی ہے ویسے بھی سالار کی سالیوں کو اس سے بہت ہی محبت ہے تو اس ٹائم پرنی میں اسے کہتی ہے کہ سنا ہے کہ تم بھی تو اس پر اپنی جان نچھاور کرتی ہو اور اس کے لئے مرنے کے لئے بھی تیار ہوتی ہو اسی ٹائم پر سالار کی نانی آ جاتی ہے اور وہ دونوں اٹھ کر ان سے ملنے کی لگ جاتے ہیں لیکن اس کی نانی کہتی ہے کہ سالار کن لوگوں سے سخت نفرت ہے جو اس کی فیلڈ کے ہیں